اسلام علیکم پیارے حصور اسلام اگر پوچھا جائے کہ کسی بھی ایک نبی کا نام بتاؤ تو کیا ہم حضرت مسیح ماد علیہ السلام کا نام کہہ سکتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے کسی شریع نبی کا نام بتاؤ تو پھر تو تم جن کے اوپر شریعت آئی چاندے کہ تمہیں پتا ہے ان کا دو اگر نبی کا نام بتاؤ تو تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاؤ جو سب سے بڑے نبی ہیں جو خاتم الامبی آئے ہیں جن کے اندر سارے نبی آجتے ہیں ان کا نام کیوں نام بتاؤ اگر تمہیں پوچھا ہے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ تو ان کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیونکہ انہیں کی برکات سے حضرت مسیح ماد علیہ السلام کو بھی نبوت کا مقام ملا حضرت مسیح ماد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو یہ ایک شیر میں مثلا ایک مصرہ ہے یہ سمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے دوسرا انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی محبت نے ملا کہتے ہیں ایک دفعہ ایک رات میں نے اتنا درود پڑھا اتنا درود شریف پڑھا کہ میں نے دیکھا نظارہ کہ اسمان پر فرشتے بڑے تیزی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک شور پر مچھا ہوئے ہیں کہ تو پھر وہ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اس وقت جو کہ نبوت کا عزاز کسی کو دینا ہے نا تو اس شخص کو دے ہو حضرت رجلن جو حبور رسول اللہ کہ یہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو حضرت مسیح ماد علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ نبوت کا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملا اور آپ کے تفیل ملا باقی نبی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا حضرت مسیح ماد علیہ السلام کے تفیل تو اگر کسی ایک نبی کا نام لینا ہے جو جس نے پچھلے نبیوں پر بھی مور کر دی اور آئندہ کی نبوت بھی اسی سے شروع ہونی ہے تو اس نبوت اس نبی کا نام لو وہ نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی اور کا کیوں لیتی ہو جب ایک کا ہی لینا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام سب سے بڑے نبی ہیں ان کا لو ٹھیک ٹھیک